نا امیدی کا اندھیرہ گہرا ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا بھی گہرا نہیں ہوتا کہ امید کی کرن کو روک سکے کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ بیٹیاں دکان نہیں کھل سکتی اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میری علیزہ آپی دکان کھولیں گی تو ان کی بیٹیاں باغی ہو جائیں گی خوبصورتی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی کوئی تضاپ بھی تو گرا سکتا ہے چہرہ کھونے کا خوف کتنا دردناک ہوتا ہے نا کون کرے گا تم سے شادی کمال کرتی ہیں بچ زحمت تو غیروں کے لیے ہوتی ہم تو آپ کے اپنے ہیں میں مار ڈالوں گی اسے میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میں مار ڈالوں گی اسے اگر کسی نے میری دکان کو ہاتھ لگایا میں سچ میں مار ڈالوں گی علی زبا جی اٹھے ارے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کل سے دکان کھولی تو دیکھ لیں گے اسے محلے سے نکال دیں گے چلو کہیں نہیں جاؤ گی تو آپی کیوں نہیں جاؤ گی میں اگر اب بھی نہیں پوچھیں گے تو پھر یہ لوگ تو ان کے حوصلے بڑھے خیا میں نے کہا نہ کہ کہیں نہیں جاؤ گی تو آپی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں ظلم سہنا بھی ایک جرم ہوتا ہے نیہا تم نے بتایا نا علی سے آپ پہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ارے اس میں جھوٹ کیا ہے میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ میں اس کی دوست امیرہ کا بڑا بھائی ہوں یہی بتایا نا امیرہ وہ ابھی امیرہ کا آنے کا ٹائم ہو گیا ہوگا میں چلتا ہوں پھر کبھی آؤں گا چاہے بھی پھیلوں گا ناوان تو کھر کے اندر سے کھا گیا مجھے علی سے آپ کو بتانا ہوگا کہ ناوان ہم میرا کا بھائی نہیں ہے بچہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے کھولنے چاہتے چاہتے چھہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں بتاؤں گی میرا کس سامنے بتاؤں گی ستاروں کی چال تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تمہاری چالنا میری سمجھ سے ہی باہر ہے مجھے سمجھنے کے لئے تجھے ایک جنب محل لینا پڑے گا امران ستاروں کی چال تو رکھ سکتی ہے لیکن میری نہیں اسی لئے تم اس کا پیچھا کرتے ہوگے اس کے گھر تک پہنچ گئے تھے تو تو جانتا ہے نا امران میں جو ٹھان لوں وہ میں کرتا ہوں میں ہر صورت میں نیا کو حاصل کروں گا جس دن اسے پتا چلا نا کہ تو ایک موبائل سنیچر ہے وہ خود تجھے چھوڑ دے گی تیری شکل تک نہیں دیکھے گی وہ بکواس بند کر اپنی غصہ کرنے سے کچھ بدل نہیں جائے گا یہ ہی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ کروی ہوتی ہے تو اپنا مو نہیں بن کر سکتا سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے میں سچ کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتا ہوں اور حقیقت کا سامنا کرنے کی احمد ہے مجھ بھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس کو کھونے سے ڈرتا ہوں اگر وہ مجھے نام ملی تو میں نہیں رہ پاؤں گا اتنی محبت کرتا ہے اس سے کتنی محبت کرتا ہوں مجھے یہ تو نہیں پتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کے بغیر زندگی کے ہر رنگ پھیکیں کوئی خوشی خوشی نہیں ہے کوئی زندگی کا مزا نہیں ہے اس کے بغیر ہر احساس بر جائے دماغ خراب ہو گیا یہ محبت وحبت نا سب کتابی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے چکر میں نا اپنا دھندہ خراب مت کر یہ پیار نا اس سے پیٹ نہیں بھرتا میں آنکھو نہ دیکھو نا تو میرا دل نہیں بھرتا تیرا نا کچھ نہیں ہو سکتا دیکھو نیہا میڈم کے خواب آئے اب تو صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہوں موسیقی موسیقی آپی ہم کیا سوچ رہی تھی سوچنے کے لیے بچا ہی کیا ہے آیا اب تو پس یہی فکر رہتی ہے کہ اس گھر کو کیسے چلا ہوں محلے والے بابا کی دکان بھی نہیں کھولنے دے رہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیڑ لیا مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کیا کروں نا امیدی کا اندھیرہ گھرہ ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا بھی گھرہ نہیں ہوتا کہ امید کی کرن کو روک سکے مطلب یہ کہ میں نا امید نہیں ہوں اور میں آپ کو بھی نا امید نہیں ہونے دوں گی کیا کر سکتے ہم زندگی نے عجیب و غریب موڑ پر لاکر ہمیں کھڑا کر دیا ہے انسان کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور زندگی کا دوسرا نام تو آزمائش ہے نا آپ ہی اور اگر یہ آزمائش ہے تو ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ دکان کھولیں گی اور میں دیکھتی ہوں کہ کون روکتا ہے ہم لوگوں سے نہیں لڑ سکتے ہایا کیسے مقابلہ کریں گے ان لوگوں کا آپ ہی ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہم بابا کی دکان کھولیں گے اور میں دیکھتی ہوں کہ کون روکتا ہے ہمیں دکان کھولنے سے اسے کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا میں وہ Freunde نکال، بھول دے، پولٹ نکال نکال، بھولٹ چاہبی دے گاری گیت کی اے لانا گولی مار دوگا چنمчہ؟ خدا رہاڈو گا نوماڈ تو یہ ہے تو ماری حقیقت میرے بات تو سنو اب سننے کے لیے رہ کیا گیا ہے سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں کیا بتاؤ گے اب تم مجھے تم ہی کیا سوچا تھا اور تم کیا نکلے نفرت کرتی ہوں میں تم سے نفرت میرے پلیس میرے پلیس مجھے چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر مجھے ہاں میں مر چاہوں پلیس کہہ رہا ہوں تو مر چاہ تم جیسے چھوڑ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نیہا نیہا نہیں 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 میں چھوڑ نہیں ہوں شکر خواب دیکھ رہا تھا مرچ گیا تمہیں کالیج سے دیر نہیں ہو رہی نیہا مجھے آپی پل جاہاں ملکے تمہیں کونسی زبان سمجھ آتی ہے کل والی بیزاتی بھول گئی کیا جو آئی دکان کھول کر بیٹھ گئی اس کی یہ سی بات سمجھ میں نہیں آئی کی ملہ بہن ایسا کرتے ہیں کس سامانو راکھ بھایتے ہیں اور راگ لانگا دے ہیں یہی ٹھیک ہے پسکم جہاں پاک رک جائیں رک جائیں کیا ڈرامی بازی ہے خماش کیا شور بچے رکھا ہے اسپیکٹر صاحب ہم ان سب کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہیں یہ میری علیزہ آپی کو دکان کھولنے سے منع کر رہے ہیں یہ چاچا برکت میرے اببہ کے سب سے اچھے دوست اور یہ خالت جمیلہ اور رشیدہ ان سب کو اعتراض ہے آپی کے دکان کھولنے پر کیا کوئی ایسا کانون ہے کہ جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ بیٹیاں دکان نہیں کھول سکتی اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میری علی سے آپی دکان کھولیں گی تو ان کی بیٹیاں باغی ہو جائیں گی اور ان سے سوال کر بیٹھیں گی کہ وہ علی سے آپی جیسی کیوں نہیں بن سکتی کتنی گھٹیا سوچا تم لوگوں کی آپ نہیں جانتے اسپیکٹر صاحب اگر ان لوگوں نے دکان کھولی نہ تو ہمارا محلہ بندام ہو جائے گا خموش دکان نہیں کھولنے کھوں گا میں خموش آج کے بعد اگر ان لوگوں کو تنک کیا نہ تو سیدھا حوالات میں حوالات میں ڈال دوں گا سمجھے آج کے بعد چو پیس گھنٹے میری ان لوگوں پہ نظر رہے گی عارف سر آج کے بعد تمہاری یہاں پہ ڈیوٹی ہے کی سر کوئی بدماش اگر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو مجھے اطلاع کرنا اوکے سر انسپیکٹر صاحب ہمیں کسی سپاہی کی زورت نہیں یہ سب ہمارے اپنے ہیں ہم پولیس بھی تو آپ کی اپنے ہیں اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کو بھی تنگ کریں تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں چلیے جائیے نکلیے جائیے عریف ان کو میرا نمبر دو چلتا موسیقی 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 اب کیا ہوا چیتنے کے ایک حصول ہے ایک قدم آگے سوچو لیکن تم تو بھاگ رہے ہو نمان وہ بھی اپنے آپ سے بھاگنا میری فطرت میں نہیں ہے تو اچھی طرح جانتا ہے امران ہرے مزاق کر رہا ہوں یار تو تو سیریس ہی ہو گیا مجھے تیرا مزاق بالکل پسند نہیں آیا کیا ہو گیا ہے جب سے وہ لڑکی تیری زندگی میں آئی ہے تو تو بدل ہی گیا نیہا جیسی لڑکیاں مل جاتی ہیں دوست نہیں ملتے نیہا کے بارے میں ایک لفظ اپنے مو سے مت نکالنا اب تم ایک عام سی لڑکی کے لئے وہ عام نہیں ہے بہت خاص ہے محبت ہے وہ میری اور نمان جس سے محبت کرتا ہے وہ لڑکی عام نہیں ہو سکتی سنا تو بہت بار تھا آج دیکھ بھی لیا کہ پیار واقعی اندہ ہوتا ہے اور تو اس کے پیار میں اندہ ہو چکا ہے ایک مسئلہ ہے کیسا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں نیہا کو حاصل کیسے کروں کسی کو بھی حاصل کرنے کے لئے پہلے اس کا بھروسہ جیتنا پڑتا بھروسے کے بغیر رشتے کا کوئی مطلب نہیں اور اگر تم نے نیہا کو یقین دلا دیا تو تم واقعی اس سے سچی محبت کرتے ہو الٹا کبھی تم اس کا راستہ روک رہے ہو کبھی اس کے گھر جا کر اس محبت پہ ہی روب ڈال رہے ہو بس میں نے یہی تو ثابت کرنا ہے کہ میں اس سے سچا پیار کرنا ہوں السلام علیکم 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 بھا جی والیکم اسلام آ گیاں تو جی بھا جی بھا جی بھا جی کل تک شیخ صاحب دکان کا سارا سامان بھیجوا دیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے بیلو بیاللہ تیرا شکر ہے اچھا ایک کام کر تو نہ گھر جا اور گھر جا کے کھانا لیا ٹھیک ہے بھا جی میں ابھی آیا میڈم جی یہ صاحب کی قول دی بات کرنی ہے آپ سے مجھ سے کیوں یہ تو آپ بات کر کے خود پوچھ لیں چین سپیکٹر صاحب اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حرے علیزہ جی انسپیکٹر ہے تر ایک ہسٹری کا نام ہے بڑے بڑے مشرم میرے نام سے کامتے ہیں اب آپ کے محلے والے آپ کو مینی آنکھ سے نہیں رکھیں گے آنکھیں نکالوں گا ان کی اسے باہدہ بھی یہ بتائیے کہ آپ کی دکان کب تک خوری رہتی ہے چی کچھ نہیں آپ ایسے کریں کہ اپنا کام کریں پھر آپ سے بات ہوتی ہے خدا حافظ علی سے جی سچ پوچھیں تو دل پہ لگی ہے آپ ہی دھر ! سچ پوچھیں تو دلد ہے ہی باف کیوں ہی باف تکروں ہی باف تکروں تو مرم بٹی کر دینی چاہیے مرم ناسور بن جاتا ہے اور پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے یار میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آراب وہ نومان کا بچہ دیکھو نیہا میں تمہاری اچھی دوست ہوں اگر نومان نے ہمیرا کا نام لیے بھی لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے علیزہ باجی کو سب سچ پتہ ہی چلنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے کلیر کر دو یار میں یہی تو چاہتی ہوں کہ علیزہ آپی کو سب سچ پتہ چل جائے لیکن اگر اج ہمیرا جلدی گھر نہ گئی ہوتی تو میں اس کو ساتھ لے جاتی لیکن یار تم میرے ساتھ گھر چل لو اور ہم دونوں ملکے نا علیزہ آپی کو سب سچ پتہ دیں گے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے علیزہ باجی کو سب سچ پتہ ہی چلنا چاہیے یار تھانکیو سو مچ پاگل تھانکیو کیوں کہہ رہی ہو دوستو میں تمہاری ارے میں تو بھولی گئی تمہیں پرنسپل میڈم نے اپنے آفیس میں بلائیا ہے مجھے ہاں پریشان کی ہو رہی ہو فیس کا ہی کہنا ہوگا چلو ہاں چلو السلام علیکم میم علیکم اسلام میم آپ نے میجو بلائیا تھا جے کیا آپ ان کو جانتی مجھے تم یہاں کسی ہوں تم نے بتایا نہیں تم جانتی ان کو جی میم میم میں نے آپ سے کاتھنا کہ ہم دونوں کزن ہے وہ علیزہ آپی کیا ہو علیزہ آپی کو ان کی تبید خراب ہوگی ان کی تبید خراب ہوگی ان کی تبید خراب ہوگی تو میں تمہیں نینے آتھ ٹی سی اپی میم میں میں ان کو لیجے ان کی تبید خراب ہے آپ دعا کیجے ان کی بہن کے لیے ہو شکریہ ٹی کھکی چکو جلدی ہم تم مجھے جھوٹ بول کر یہاں لائے ہو تمھاری جورت کیسے ہوئی جیسے میں تمہارے گھرہ گیا تھا پیار کرنے والے پوشی کا درن ہی ہوتا ہے پیار اور تم ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں اور دیکھو مجھے پتا ہے تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں تمہیں یہی کہنے کے لئے تو یہاں لے کر آیا ہوں لیکن تم کہنے سے درتی ہو لیکن دھرو مات کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو شیٹ اپ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو میرے بارے میں ضرورت سے زیادہ خوشگمان ہو اور تم اس گمان میں مت رہنا کہ میں ہاتھ میں ہاتھ نکھا بیٹھا رہا میں تمہیں ہر صورت میں حاصل کروں گا ہار صورت میں کیا کیا کروگے تم ہم کیا پاگل ہے یار تم لڑکی سے بات تھوڑی کرتے وہ یہ دے لیا نمشہ رہا اس کو سمجھ نہیں آتا یہ درتا ہے کہ کہیں تم کھونا جاؤ تمہیں کھونا سے درتا ہے اس لیے تمیزی کر رہا ہے ممان پلیز مجھے جانے دو ابھی تو فیسلا ہی نہیں ہوا کس بات کا فیسلا ارے یار یہ دیکھو تمہیں مجھے پیار مجھے کیا ذروہ تھی بولنے کی مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو بس کہنے سے درتی ہو تو کہ دو کہ تم مجھے پیار کرتی ہو نمان پلیز مجھے جانے دو مجھے مجھے پیار جانے پلیز مجھے آہ نائن کیا کیا کر رہا ہوں میں ٹانٹنہ نہیں چاہیے اب میں تو ہی نہیں نٹھوں گا تمہیں پیار کرتی ہو مجھے پیار کرتی ہو دیکھو تم روو مت میں تمہاری آنکھوں میں آسوں نہیں دیکھ سلتا رونا اچھا اچھا رونا مجھے رونے والے پلیز نیہا رونا مت نیہا پلیز نیہا برکت بھائی بس یہ ہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا دونوں بہنوں نے پولیس کو بلا لیا ارے ایک طرح سے یہ تو ہماری بیزتی ہے وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی دکان تو کھول لیں اب ہوگی اس مولا میں بے حج لڑکیوں کو دیکھ کر سب اس کی دکان پر جائیں گے آخر میں کسی اس کو روکیں گے کیا کریں پولیس بھی دون کے ساتھ ہیں اسپیکٹر نے ایک کانسپل کھڑا کر رہا تھا اس کی دکان پر برکت بھائی اگر پولیس ان کے ساتھ ہے تو ہمیں بھی سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اور سب محلے والوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا کیا مطلب جمیلہ بہن ارے بھائی صاحب ایک علیزے کی ہی دکان نہیں ہے اس محلے میں اگر ہم سب مل کر بائی کارٹ کریں اور اس کی دکان پر کوئی بھی سامال لینے نہ جائے تو وہ کتنے دن ٹکے گی یہاں بند کر دے گی دکان بات تو تمہاری سولہ آنے ٹھیک ہے ہم سب کو بتا دیتے ہیں کہ علیزے کی دکان پر کی سودھا لینے نہیں جائے گا جو جائے گا ہم اس کا بھی بائی کٹ کریں چلے پھر نیک کامے دیر کیسی گندگی کو ساف کرنا بھی تو سواب کا کام ہے شریف آدمی تو شرافت بھی بھر جاتا ہے بھائی اب میں اتماعہ سا شرافت سے پیش آ رہا ہوں کہ تم مان جاؤ لیکن نہیں وہ میرے دوست کیا کہتا ہے کہ پہلے آپ کسی کو بھروسہ دلاؤ لیکن تمہیں مجھ پہ بھروسہ کیسے آئے گا دیکھو میں تمہیں اپنی پرچھائی بیرانا چاہتا ہوں تم جانتے ہیں پرچھائی کیا ہوتی ہے پرچھائی کو قدم کے ساتھ قدم علا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو خود ساتھ چلتی ہے تو تم میرے ساتھ چلو گی نا ہم تم تم میرے ساتھ چلو گی نا نہیں نہیں میں وہ اوکے کیا کہ تم نے کہ تم میرے ساتھ چلو گی مجھے بجلی سے آپ ہی کے پاس جانا ہے اوکے 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 میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں لیکن کیا ہے نا کہ اوکے سزا مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں تو سزا تو مجھے پھلے گی چلو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اوکے چلو ہار نہیں مانوں گا میں تمہیں وقت دیا ہے سوچنے کے لیے صرف ایک دن ہے تمہارے پاس مجھے اگر اپنی تقدیر میں تمہیں لکھوانا بھی پڑھا نا تو میں لکھوان دے ہر خواب کی تابیر اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی ہم سوچتے ہیں نہیں کچھ خوابوں کی تابیری بھی خوبصورت ہوتی ہیں اگر انسان اچھا سوچیں تو اچھا ہی ہوتا ہے نیہا تم کیا سوچ رہی ہو آپ ہی میں تو خواب دیکھتی نہیں کیوں جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنا کیوں دیکھ رہی ہیں آپ ہماری نیہا کتنی سمجھدار ہو گئی ہے کتنی گہری بات کی ہے نا اس نے آج کیا بات ہے نیہا تم کافی دنوں سے مجھے کھوئی کھوئی نظر آ رہی ہے سب ٹھیک ہے نا جی آپی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تم ہم سے کچھ چھپا تو نہیں رہی ارے نہیں نہیں آپی میں بھلا آپ سے کیوں کچھ چھپاؤں گی آپی یہ دو مہینے بعد کالج گئی ہے نا تو اس کا جو پچھلا کورس ہے نا وہ اس سے مینج نہیں ہو رہا یہی بات ہے نا بتاؤ جی جی آپی بلکل یہی بات ہے بہت مشکل ہو رہی ہے تو اس میں کیا مشکل ہے ہیا ہے نا تم ہیا کے ساتھ مل کر اپنی تیاری کر لو ہیا مدد کرے گی نا تمہارے کام کون کرے گا پھر گھر کا آپی میں ہوں نا میں ہاتھ بٹا دوں گی تمہارا ام اچھا پھر ٹھیک ہے چلو رات بہت ہو گئی ہے ایسا کرتے ہیں کہ سو جاتے ہیں اور ہاں تم دونوں آج یہیں سو جاؤ میرے پاس پہلے اس سے بولیں یہ چائے بنا کے لے کیا چائے پی کے پکا سو جائیں گے پہلے اس سے چاہے پیز نا بولیں چاو نیا بنائی آپ کو ایک جوک سنو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی کوئی تعذاب بھی تو گرا سکتا ہے چہرہ کھونے کا خوف کتنا دردناک ہوتا ہے نا کون کرے گا تم سے شادی کوئی پانچھے بچوں کا باپ یا شاید وہ بھی نہ ملے دکھا دی نا اپنی اوقات اتار آئے اپنے گھٹیا پن پر اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم میری عزت کا خیال کر لو تمہاری عزت کا خیال ہے ابھی تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن تم قبول ہی نہیں کر رہے کیا کمی ہے مجھ میں پیار کرتا ہوں تم سے پشیوں کے دھیل لگا دوں گا تمہاری زندگی میں کبھی دکھ کو تمہارے قریب نہیں آنی دوں گا یاد ہے نا کس لئے لیکی گیا تھا تمہیں اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لو کہ میں تم سے ڈڑتی ہوں بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں تم جیسے بے شرم انسان کے مو ہی نہیں لگنا چاہتی ایک بات اور آئینڈر کے بعد اگر تم نے میرا راستہ روکنی کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم ہو کون اور ایک اور بات عورت اوپر سے جتنی کمزور ہوتی ہے نا وہ اندر سے اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے میرا پیار ایک دندر ہے نہ تو یہاں سے کوئی نکل سکتا ہے اور نہ ہی نکال سکتا ہے اگر آپ کیا ہوا آپ کیا ہوا وہ جدکہ خوشی نہیں ہوئید ایک یا غلطی تو میری ہے مجھے آنے سے پہلے تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ اب کیا کریں غلطی تو ہوگی پھر لیکن بعد آ ایندہ آنے سے پہلے تمہیں فون سے رگیا کرو میرے پاس تو تمہارا فون نمبر ہی نہیں کوئی بات آج لے لوں گا نا چلیں گھر تو کافی خوب سجایا زوق شک نظر آرہا ایشی میں بھی نفاست پسند ہوں کیا بات ہے بول کیوں نہیں رہی علیسی آپ بھی بولتی بہت کم ہے ہاتھ زیادہ چلاتی ہیں آپ ان کو زحمت نہ دے تو ہی اچھا ہوگا کمال کرتے ہیں بچ زحمت تو غیروں کے لیے ہوتی ہم تو آپ کے اپنے ہیں موسیقی 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 موسیقی